السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد دهتدو وان تولو فانما هم فی شقاق فسیکفیکهم اللہ وہو السامیع العليم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستفترق امتی على ثلاث وسبعین فرقتا کل ہم فی النار قالوا منہم یا رسول اللہ قال من کھان بمثل معنی علیہ الیوم واصحابی رواہ الترمزی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي یَفْقَهُ قَوْلِي میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لاتا ہوں بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی دولت القوئیت کے حکمران یہاں کے ذمہ داران جو اسلامی خدمات پیش کر رہے ہیں اللہ ان خدمات کو قبول فرمالے یہاں کے دینی ادارے جو رات و دن دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لئے کوشہ ہیں اللہ تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمالے مسجدوں کے ذمہ داران اور یہاں پر رہنے والے سارے لوگوں کے اللہ سبحانہ وتعالی ایمان کی مال و دولت کی جان کی اللہ سبحانہ وتعالی حفاظ فرمائے سامعین میں موجود بزرگان ملت نوجوانان اسلام اور میری ماں اور بہنوں میں آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے ایمان کی مال و دولت کی جان کی اللہ سبحانہ وتعالی حفاظ فرمائیں اور ہمارے وہ خاندان کے افراد جو ہم اپنے وطن عزیز میں چھوڑ آئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کے بھی ایمان کی اور مال و دولت کی اللہ سبحانہ وتعالی حفاظ فرمائیں جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے بیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں انوان ہے اختلافات مٹانے کے اسلامی طریقے آج ہم کئی خسم کے اختلافات کے نرغے میں ہیں بہت سارے اختلافات ہمارے اطراف منلہ رہے ہیں بہت سارے اختلافات کا ہم شکار ہو چکے ہیں یہ بیان میں نے اس وقت پر ڈیزائن کیا جب مجھے پتا چلا کہ بچوں نے اپنے ماں کے خلاف تک بھی پولیس میں ریپورٹ لکھا دی یعنی اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ آج بچہ اپنی ماں پر بھی رحم کھانے کے لئے تیار ہوئی بچوں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے لے جا کر جیل کے اندر سلاخوں کے پیچھے پیک دیا یعنی ہمارے پاس آج مسجدوں کے اندر ہم نے ایسے کمیونٹی یا کمیونٹی سرویس کے نام پر ایسے ہم کاؤنسلنگ ادارے بنانے میں ہم بری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں کہ آج ہم اپنے مسائل کو لے جا کر پولیس ٹیشنوں میں حل کراتے ہیں ان ملکوں میں جہاں پر مسلمانوں پر کوئی رحم نہیں کیا جاتا اس پر ہم کو سوچنا چاہیے کہ آخری اختلافات اتنے زیادہ کیوں بڑھ رہے ہیں اور آخر وہ اسلامی کیا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اختلافات کو منیمائز کر سکتے ہیں اور ختم کرنے کی کوئش کر سکتے ہیں ایسے واقعہ سننے کے بعد مجھے خیال آیا کہ ایسے بیانہ ڈیزائن کرنا چاہیے اور امت مسلمہ کے درمیان میں قرآن و سنت کی باتوں کو پیش کرنا چاہیے تاکہ ہم اختلافات کو مٹانے کی ہمارے اندر طاقت پیدا ہوں اور خاص طور سے جب میں فرانس میں میں بیان کر رہا تھا تو اس وقت پر مسجد بہت زیادہ بھری ہوئی تھی اور تقریبا جرمن اسپین اور سوزر لینڈ اطراف کے سارے دائی موجود تھے اور مسجد ہزاروں کے تعداد میں بیان یہی ٹاپک پر میں بیان کر رہا تھا تو سامعین میں سے ایک سوڑانی ایک داکٹر نے کہا کہ مسلم اسلام میں شیعہ اور سنی کے جھگڑے ہیں آپ کیسے اس کو ختم کر پائیں گے اسلام میں شیعہ اور سنی کے تو میں نے فوراں کہا میرے بھائی آپ اپنے آپ کو کریکشن کر لیجئے اسلام میں فرقے نہیں ہیں مسلمانوں میں فرقے اسلام میں کوئی فرقہ نہیں قرآن مجید میں فرقے نام لے کر سنی فرقہ شیعہ فرقہ یا صحابہ اکرام کے دمانے میں نہیں یہ مسلمانوں کے فرقے ہیں اسلام میں الحمدللہ کوئی فرقہ نہیں ہے اسلام تو ایک ہی ہے اہدنس سراط المستقیم وہ ایک سراط مستقیم میں کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا ہم کو اس راستے پر چلنے کے لیے ہم کو اپنے اختلافات چھوڑ کر اس غیر اختلاف رکھنے والے اس دین کی طرف ہم کو آنا پڑے اختلافات ہمارے درمیان رکھے ہم اسلام پر تحمت نہ ڈر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو قیعت نمبر ون تھٹی سیون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یعنی اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فارمولہ دیا ہے اگر وہ فارمولے کو پکڑ لیں گے تو قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ سے بہتر سچا بولنے علا اور کن اس قرآن مجید یہ جو دنیا کی سب سے سچی کتاب ہے صحیح حدیث جو قرآن مجید کی سب سے بہترین تشریح ہیں فہم صحابہ جو قرآن و صحیح حدیث کو سمجھنے کے لئے ہمارے پاس بہترین ایک کسوٹی ہے اس قرآن مجید میں فارملا دیا گیا ہے کہ اگر دنیا کے لوگ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَو اگر دنیا والے لوگ اہلِ کتاب کا ذکر ہو رہا ہے اگر دنیا والے لوگ اگر نبی اور صحابہ آمَنْتُم قرآن مجید نازل ہوتے وقت پر آمَنْتُم کون تھے ایمان لانے والے کون تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس آیت میں ایک فارمولا بتایا جا رہا ہے کہ اگر دنیا والے چاہے وہ اہلِ کتاب ہو یا کوئی بھی ہو ایکس وائز ایٹ کوئی بھی ہو مسلمان ہو جو بھی اختلافات کا شکار ہو چکے ہو کیونکہ جو یہودی تھے وہ اکھتر فرقوں میں بڑھ چکے تھے اور جو کرسچنز تھے وہ بہتر فرقوں میں بڑھ چکے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت ترہتر فرقوں میں بڑھ جائے تو کتنے بھی فرقوں میں بڑھ جائیں کتنے بھی اختلافات کا شکار ہو جائیں اگر پورے دنیا والے چاہتے ہیں کہ اتحاد کے راستے پر آ جائیں تو فارمولا دیا جا رہا ہے کہ نبی اور صحابہ کے دمانے میں جو اسلام تھا اس اسلام کو مل کر اگر سب لوگ فالو کر لیں گے تو خود بخود اتحاد بھی آ جائیں انشاءاللہ فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ لوگ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ اکرام جیسا کہ تم لوگوں نے ایمان لائیں فَقَدِهْتَ دُو تب تو وہ ایک راستے پر آ جائیں فَقَدِهْتَ دُو تب تو وہ ہدایت پر آ جائیں ہدایت والا راستہ اختلاف کا ہوتا ہے یا اتحاد والا راستہ ہوتا ہے اتحاد والا ہوتا ہے ہدایت والا راستہ اختلاف والا نہیں ہوتا ہدایت والا راستہ پر اتحاد سکاتا ہے توہید سکاتا ہے عقیدہ سکاتا ہے وَإِنْ تَوَلَّو اگر نبی اور صحابہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاث تو پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ باٹھ دیں گے اس آیت میں کلیر بتا دیا گیا نبی اور صحابہ کا طریقہ جس میدان میں بھی چھٹے گا ہمارے اندر پرقے ہو جائیں گے ہمارے اندر اختلافات کی بھرمار ہو جائے گی نبی اور صحابہ کا طریقہ اگر ہم اپنا لیں گے سلف کا راستہ اگر ہم اپنا لیں گے تو ہمارے پورے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اختلافات چاہے وہ دین کے نام پر اختلافات ہو چاہے وہ ہمارے گھرے لو جھگڑے کیوں نہ ہو شوہر اور بیوی کے جھگڑے کیوں نہ ہو جھگڑے کیوں نہ ہو پارٹنرشپ کے جھگڑے کیوں نہ ہو آپس میں معاملت داری کے جھگڑے کیوں نہ ہو پڑائی کے جھگڑے ہیں پڑوسی کے جھگڑے ہیں گھروں کے جھگڑے ہیں پروپٹی کے جھگڑے ہیں عقیدے والے جھگڑے ہیں ہر جھگڑے ختم کرنے کی طاقت قرآن و سنت میں موقع میں نے کہا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد پر مارا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نساء سورہ نمبر چار کے آیت نمبر ایک سو پندرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَمَن يَتَّبِع غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّم وَسَاءَتْ مَسِيرًا کہ مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستے کو اگر کوئی شہ اپنے زندگی میں فالو کرے گا ہمارا جو لائف اسٹیل ہے چاہے عقیدہ ہو چاہے عبادات ہو چاہے معاملت داری ہو چاہے ہمارا کوئی بھی سبجٹ ہو زندگی کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو کوئی بھی شعبہ ہو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سبیل المومنین قرآن مجید نادل ہوتے وقت پر مومنوں کا راستہ کون تھے مومنین اس وقت پر جس وقت پر قرآن مجید نادل ہو رہا تھا اس وقت پر مومنین سے مراد کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس آیت میں بتا جا رہا ہے کہ جو کوئی نبی اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستے کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو اسی راستے سے جہنم میں پہنچا دے گا نولیہی ماتولا ونسلیہی جہنم وساعت مسیرہ جو نبی اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر اپنے زندگی کا وہ موٹو بناتا ہے تحریک بناتا ہے جماعت بناتا ہے ٹیم بناتا ہے ایڈیا بناتا ہے نینے فکریں بنا کر کام کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ نبی اور صحابہ کے زمانے میں جو طریقہ تھا اس طریقے میں جائیں گے تو ہی کامیابی ہے ورنہ کامیابی ہر جنگی ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ترمیلی شریف کی روایت حدیث نمبر ایک سو اکیتر ستفترق امتی على خلاثم و سبعین فرقتا انقریب میری امت ترہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی یعنی اسلام کے نام پر آپ کو کتنی خسم کا اسلام ملے گا ترہتر خسم کا اسلام ملے گا 73 طریقے کا اسلام یہ بھی کہے گا اسلام یہ بھی کہے گا اسلام یہ بھی کہے گا اسلام آدمی کنفیوز ہو جائے گا میں یہ اسلام کو پالو کروں میں یہ اسلام کو پالو کروں تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈوانس میں ہماری رہنمائی فرما دی سَتَفْتَرِقُ اُمَّتِ عَلَىٰ ثَلَاتِ وَسَبْعِنَ فِرْقَةً کہ انقریب میری امت ترہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی کُلُّ هُم فِي النَّار پُورے کے پُورے جہنم میں چلے جائیں گے اِلَّا وَاحِدَةً سِوَائِ ایک کے یہاں سے روایتیں درہا الگ الگ ہیں لیکن علماء اکرام نے پوروں کو جمع کر کے اس کو حسن لغیری کہا شیخ علبان رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن لغیری کرتے ہوئے کہا صحابہ اکرام نے پوچھا وہ ایک کون ہے دیکھیں صحابہ اکرام ہماری طرح ٹائم ویس کرنے والے نہیں تھے کیونکہ ہم کو تو غیبت سننے کی بہتا ہے وہ بہتر کون ہے وہ بہتر کیا کیا غلطیاں کر رہے تھے ٹائم ویس کرنے والے نہیں تھے صحابہ اکرام کام کی بات لے لیتے تھے اور کام سیدھا سیدھا کام پہ لگنے کا غیبت سننا ارے وہ آدمی ایسا کیا کیوں ہوا کیوں ہوا اتنا جیسا کہ چار پانچ ہنٹے آپ سن رہے جیسا ہے کوئی بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے دماغ میں کچھرا معلومات جمع کرنے کے بجائے صحیح معلومات جمع کرنے کوئی صحابہ اکرام نے کہا قالو منہم یا رسول اللہ وہ ایک جو جنت میں جانے والا جو فرقہ ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذرا اوصاب بتا دی دیے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نام نہیں کام بتلایا کیونکہ نام تو آج خادیانی بھی اپنے آپ کو مسلم کہہ لیتے ہیں تو مسلمان کہہ کر مسلم کہہ کر کسی کو دھوکے میں دالنے کے بجائے سیدھا پوچھیں گے آپ کے میتھوڈالوجی کے کیامن حجب ہے آپ کا تو صحابہ اکرام نے پوچھا تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بتایا جس کو علماء اکرام نے کہا یہ میتھوڈالوجی ہے کامیابی کے اگر کوئی میار ہے میتھوڈالوجی ہے تو اس حدیث سے شریف میں بتا دیا گیا من کا نبی مثل ما انا علیہ اليوم واسحابی آج کے دن میں اور میرے صحابہ صحابی نے اسحابی یعنی جس پر صحابہ جمع ہو جائے اس کو کہتے ہیں اجمعہ صحابہ اگر ایک شخصیت جس کے پیچھے آپ آنکھ بن کر کے جا سکتے ہیں تو وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر ایک جماعت جس کے پیچھے آپ آنکھ بن کر کے جا سکتے ہیں تو وہ صحابہ اکرام ہیں من کا نبی مثل ما انا علیہ اليوم واسحابی کہ آج کے دن میں اور میرے صحابہ اکرام جس راستے پر ہے جس اسلام پر ہے اس اسلام پر قیامت تک جو بھی چلے گا وہ جنت میں چلے گا سمپل پر انہیں اختلافات چاہے عقیدے کے اختلافات ہو چاہے عبادات میں چاہے ہم معاملات داری کے اندر سماجی اختلافات ہو سیاسی اختلافات ہو سب ختم ہو سکتے ہیں انسان ہونے کے ناتے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس اختلاف کو فرقہ واریت کی شکل دینا اس اختلاف کو تعصب کی شکل دینا انسان ہونے کے ناتے دفرنس آف اپنین ہو سکتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں صحابہ اکرام میں بھی تو اختلافات ہیں آپ اختلافات کے خلاف کیوں کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام میں اختلافات ہوئے لیکن کیا صحابہ اکرام نے کبھی فرقہ بندی ڈالی کبھی آپ نے سنا کیا عثمانی فرقہ بکری فرقہ عمری فرقہ علوی فرقہ ہم نے نہیں سنا اختلافات ہونے کے موجود کبھی بھی انہوں نے فرقے نہیں ڈالے فرقہ بنتا کب ہے جب آدمی تعصب میں آتا ہے فرقہ بنتا کب ہے جب آدمی انا میں آتا ہے فرقے بنتے کب ہے جب آدمی اپنے انا پر اتنا زیادہ مسیر ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات آنے کے باوجود بھی اپنی بات پر ڈٹا رہتا ہے تعویل کرنے کی کوئش کرتا ہے اپنے آپ کو کسی طریقے سے بچانے کی کوئش کرتا ہے یہ صفت اس کو فرقے کی طرف لے جاتا ہے اللہ حفاظ فرماتا اللہ حفاظ فرماتا دیکھیں صحابہ اکرام میں کیسے کیسے اختلاف ہوئے ایک کتاب ہے اس کتاب کے اندر اور بہت سارے پی حج دی کے مخالوں کے اندر یہ واقعات آئے ہیں جو واقعات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں علماء اکرام کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں اختلافات اتنے شدید ہوئے کہ اگر وہ اختلافات آج ہوتے تو خون کی ندیہ بہت جاتی تھے لیکن وہ اختلافات سے وہ بچ کر نکل گئے کیوں اس لئے کہ وہ قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح معنی میں عزت کرتے تھے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی صحیح معنی میں عزت کرتے تھے اس وجہ سے بڑے بڑے اختلافات میں سے وہ بلو بچ کر نکل گئے مثال کے طور پر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے انتقال ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہیں مانتا کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پچاس ساٹھ سال سے آج ہم ہندوستان میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے محنت کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا یا نہیں ہو اور آج تک بھی مسئلہ حل نہیں ہو لیکن دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذمانے میں دیکھیں آپ کیسے اختلافات یوں پہ ختم ہو جاتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں اب ہے کسی کی حمت کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خریب جا کر کہنے آپ غلط کہہ رہے ہیں کسی کی حمت نے سب گھبرائے ہوئے ہیں اور ہاک میں تلوار بھی ہیں خالی غصے میں آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ در جانے والے اب ہاک میں تلوار بھی ہیں تو کون قریب جائے گا لیکن وہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معلوم تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی بات چال دے لیکن قرآن و سنت کی بات آتے ہیں تو عمر جیسا انسان بھی پگل کر موم ہوئی یہ ان کی سپت تھی مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز اچانک جو اعلان کر دی لوگوں میں کہہ دیا مان لی جہاں ٹی وی میں آپ نے کوئی ایک رائے دے دی اور آپ کو باتیں پتا چلتا ہے کہ یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہے اب یہاں پر آپ کی آزمائش آتی ہے کہ آپ سیدھا سیدھا اعتراف کرے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو جائے تو اسی میں عزت ہے لیکن نہیں میں اپنے غلطی کو نبھانے کی کوئش کرتا ہوں یہاں پر میرے لئے ذلت کا راستہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا دو روایتیں الگ الگ روایتیں ایک روایت میں ہے کہ سورہ زمر کے آیت نمبر پڑھی گئی سورہ زمر کے آیتیں پڑھی گئی دوسری روایت میں آتا ہے یہ دو آیتیں الگ الگ روایت میں آئی ہے جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں آپ کا بھی انتقال میت کا وڑایا ہے وَإِنَّهُمْ مَيِّتُون اور یہ دنیا والے سارے کے سارے لوگ بھی مرنے والے ہیں جیسے آیت نادل ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا لگتا ہے جیسا کہ آیت آج ہی نادل ہوئی یعنی کہ انسان ہونے کے ناتے ایک انسان جذبے میں آتا ہے تو بعض وقت کوئی ایک آیت کا مفہم اوجھل ہو سکتا ہے انسان ہے انسان ہونے کے ناتے غلطی ہونا برا نہیں ہے غلطی معلوم ہونے کے بعد باقی رہنا برا ہے اسلام غلطی ہو سکتی ہے بھل سکتا ہے ایک انسان بندے پر اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ نہیں دالتا ہے جس کے وہ طاقت دے رکھتا ہے لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہے خیر الخطائین التوابون جو رجوع کر لیتے ہیں جو یوٹن لیتے ہیں فوراں بریک مارے مسلمان میں اتنی حرارت ہونی چاہیے کہ وہ جب جاتا ہے تو اس کا بریک ہونا چاہیے اس کا بریک قرآن سننا ورنہ یہ گاڑی سیدھے جہنم میں جا سکتے اگر ہم بریک کی عادت نہیں دالیں گے تو یہ گاڑی سیدھا سیدھا جہنم میں جا سکتے اللہ حفاظ فرمائے جیسے ہی آیت پڑی زیادہ انہوں نے لمبی تقریر نہیں کی اس زمانے میں لمبے تقریروں کی ضرورت نہیں تھی ایک آیت پڑھ دیتے تھے ایک حدیث شریف سنا دیتے تھے تو وہ ایمان کے اتنے سچے ایمان والے لوگ تھے قرآن و سنت کی بات آتی تھی تو اپنی بات کو پیچھے پیچھے لینے کا گھٹ تھا ان کے پاس یہ جھرت ہونی چاہیے کیسے بھی بھری محفل ہو کیسے بھی طریقہ ہو کہاں پر بھی ہو ہماری عزت جاتی نہیں ہے اگر ہم کتاب و سنت کی بات کو مان لیتے ہیں اس میں ہماری عزت بڑھ جاتی ہے گھٹی نہیں ہے ہماری انا میں آنے کی کوئی بات نہیں انا میں آنے کی کوئی ضرور ہے یہ تو میرے مسلک کے خلاف بات جا رہی ہے یہ تو میرے فرقے اور جماعت کے خلاف بات جا رہی ہے یہ تو میرے پرکھوں کے بنائے ہوئے رسموں کے خلاف بات جا رہی ہے یہ سب سوچنی کی ضرورت نہیں ہے کتاب و سنت کو اگر میں مسلمان ہوتے ہوئے میں اپنے آپ پر غالب نہیں کروں گا تو میں کیا ہاتھ پوری دنیا میں غالب کروں گا شیخ علمان رحمت اللہ علی نے کہا جو اپنے چھے فٹ کے جسم پر قرآن سنت کو غالب نہیں کر سکتے وہ زمین پر کبھی بھی غالب نہ کتاب و سنت کو غالب کرنے کا خواب نہ دیکھ اللہ ہم سب کو پہلے اپنے جسموں پر کتاب و سنت کو غالب کرنے والا بنائے اپنے گھروں پر کتاب و سنت کو غالب کرنے والا بنائے ماں کہتی ہے کہ اس گھر میں میری چلے گی شوہر کہتا ہے نہیں اس گھر میں میری چلے گی نہ بیوی کی چلے گی نہ شوہر کی چلے گی گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی جب ہاں اپنے گھروں میں جب اپنے خاندانوں میں کتاب و سنت کو غالب کرنے لگیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت آئے گی وَأَطِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اگر تم کو رحمت چاہیے تمہارے گھر میں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو غالب کرنے کا مزاج پیدا کرنا پڑے گا وَأَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُ اگر زمین پہ دب دبا چاہیے تو کتاب و سنت کو غالب کرنا پڑے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو غالب کریں گے تو اللہ ہماری بھی عزت کو زمانے میں غالب کریں گے ورنہ ہماری خواہ کھڑ جائے گی صحابہ اکرام سمپل فارمولا کتاب و سنت کی بات آ جاتی اپنی بات کو پیچھے لے لیتے اختلافات ختم اتنا برا اختلاف ختم ہوا ایک آیت سنا دی یہاں پر اختلاف ختم لیکن برے سغیر میں یہ مسئلہ گدشتہ سو سال سے حلی نہیں ہوا کیوں کتاب و سنت کے ماننے اور ناماننے کا فرح ہے صرف سیکنڈ مثال نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہوا جیسے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہوا پھر اختلاف ہوا کہ کیا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دفن کرنا چاہیے یا مدینہ میں دفن کرنا چاہیے کچھ صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں نہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ کے تھے لہذا مکہ میں دفن کیا جانا چاہیے کچھ صحابہ اکرام نے کہا نہیں نہیں دفن تو مدینہ میں کیا جانا چاہیے کیونکہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم حدد کر چکے تھے فتح مکہ کے باوجود نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے تھے کچھ صحابہ اکرام نے کہا نہ مکہ نہ مدینہ بیت المقدس میں دفن کر دیں گے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے اب ایک انسان ہوتا نا بھے اختلاف ختم کرنے کے لئے آدمی اپنے طرف سے کچھ بھی کہہ دیتا ہے لیکن ایک صحابی نے حدیث شریف سنا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نبی کو وہاں پر موت دیتے ہیں جو ایریا سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس حدیث شریف کو سنا کر انہوں نے کہا دفن مہا کیا جائے گا جہاں پر انتقال جیسے حدیث شریف سنائی صحابہ اکرام نے اپنی بات کو واپس لے اختلاف ختم ہو گیا یعنی جو قوم توحید رسالت آخرت کو سامنے رکھ کر ٹرین ہو چکی ہو توحید رسالت اور آخرت کو سامنے رکھ کر جس قوم کی تربیت ہو جاتی ہے وہی ایسا جررت والا فیصلہ لے سکتا ہے جس کو آخرت کا کوئی شوق نہیں ہے دنیا میں اس کو لیڈرشپ کے خواہش ہے آنا کے خواہش ہے بڑا بننے کے خواہش ہے ایسا آدمی اپنی بات کو پیچھا لینا اس کے لئے مشکل ہو سکتا ہے لیکن جس کو یہ معلوم ہے کہ میرا اللہ بس سے راضی ہو جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میرے بتلائے ہوئے سب سے بہتن طریقہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سب سے بہتن گفتگو تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے آخرت میں جس کے دماغ میں یہ ہے مالک یوم الدین کہ خیامت کے دن کا مالک تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے مجھے وہاں سرخ روح ہونا ہے وہاں کی عزت اصلی عزت ہے دنیا کی عزت اصلی عزت نہیں ہے جس کا دماغ ایسا بن چکا ہو اس کو اپنی بات پیچھے لینے میں کوئی مشکل نہیں ہے اس کو اپنی انا مارنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے سارے مسئلے آ کر دیکھیں انا پہ چکتے کرتے ہیں کئی اختلافات ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اختلافات ختم نہ ہو کیونکہ کتاب و حق میں طاقت ہے باطل میں طاقت نہیں ہوتی باطل کے انقبوت ہے انقبوت یعنی ہے کہ مکڑی کا جالا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہا وَإِنَّا أَوْهَنَا الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ سب سے کمزور جو گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے باطل کو قرآن مجید میں انقبوت کہا گیا اور قرآن و سنت کو قرآن مجید میں حق کہا گیا حق کے مخابلے میں باطل کو بھی ٹھہر سکتا نہیں ہے تو اختلافات جتنے بھی ہوتے ہیں بیجا اختلافات بیجا اختلافات کی میں بات کر رہا ہوں یہ سب جو ہے باطل ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کے مخابلے میں ٹھہر رہے سکتے ہیں آپ ایک مرتبہ چانس دیکھیں دیکھیں اللہ ماہ ابن خیمر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر چار کے آیت نمبر ففٹی نائن کی تشریح میں فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جب بھی تمہارے اندر اختلافات ہو جائیں تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو ابن خیمر رحمت اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں گفتہ لکھا ہے اس کا مطلب نکلا کہ قرآن و سنت میں یہ طاقت ہے کہ اختلافات ختم کر سکتا ہے اسی وجہ سے تو وہاں پر آنے کے لئے کہا گیا ورنہ ٹائم چوبیس کریں گے اللہ تعالی ٹائم بیس نہیں اللہ تعالی تو قرآن مجید کو اتار ہے لوگ کی گائیڈنس کے لئے اللہ تعالی اتار ہے آپ کا ٹائم بیس نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر ہم اپنے ہر مسئلے کو قرآن و سنت پر پیش کرنے کی کوئش کریں گے یاد رکھئے جس طریق سے اختلافات صحابہ کے زمانے میں ختم ہو گئے ہمارے دور کے بھی اختلافات ختم ہو گئیں گے اور ایک واقعہ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت پر اس بارے میں بھی اختلاف ہوا کہ جو زکاة ادا نہیں کر رہے ہیں کیا ان کے خلاف جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ایک طرف ابو وکر رضی اللہ اکیلے دوسری طرف پرے صحابہ اکرام ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو کیسے مار سکتے ہیں زکاة ادا نہیں کر رہے ٹھیک ہے لیکن آپ ان کو کیسے مار سکتے ہیں ابو وکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اللہ کی خسم اگر ابو خوافہ کو کیا ہوتا ہے ہو جائے لیکن وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکاة ادا کرتے تھے لیکن آج وہ لوگ زکاة ادا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے سورہ توبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی تھی زکاة دیں گے ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہی نہیں ہے تو کئی کی زکاة تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک استمباد کر لیا تھا ابو وکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورہ توبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی تھی کہا نہیں اس میں زکاة اور صلاح کا بھی ورڈ آیا ہے زکاة ادا کرنا یہ ارکان اسلام میں سے ہے اگر کوئش اس کا انکار کرے گا یا اس کی احمد کو گرائے گا تو میں اس کے خلاف کہتروں گا قطع پورے صحابہ ایک طرف لیکن جیسے ابو وکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورہ توبہ سورہ نمبر نو کہتمر پانچ اور چھے بتا دی یہ نہیں کہا گیا کہ میجارٹی کو دیکھ کر میجارٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرے نہیں پوری میجارٹی ایک طرف ہے ابو وکر رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف ہے لیکن ایک ہو یا ہزار ہو اس سے کوئی پرق نہیں پڑتا دلیل کس کے پاس ہے دیکھی جائیے ابو وکر رضی اللہ تعالیٰ اکیلے تھے لیکن جب انہوں نے دلیل دے دی تو پورے صحابہ اکرام نے اپنی بات کو چھوڑ دیا اور ابو وکر رضی اللہ تعالیٰ کو فالو کر لیا کیونکہ ان کا دماغ میں یہ تربیت بیٹھ چکی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد چاہے میجاریٹی ہو یا کوئی بھی چیز مسئلہ ہو پہلے کتاب و سنت کو پریفرنس دینا پڑے پرارٹائزنگ یور ورک پرارٹی کس کو دینا ہے کتاب و سنت کیسے کیسے شدید اختلافات ہوئے عسامہ کا لشکر بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے اب وقت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو عسامہ کا لشکر بھیج کر رہا ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امیر المومنین ان کی عمر چھوٹی ہے یہ ابھی کم عمر ہے یہ نوجوان ہے آپ کیسے بھیجیں گے ایسا کریے کہ ان کے بجے کسی سینئر کو بھیج دیجئے یا یہ وقت مناسب نہیں ہے تو آپ بعد میں بھیجیں گے ابو اکر رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت پرنا ماکھان علی ابی قحافہ یہ ابو قحافہ کے لئے مناسب نہیں ہے گنجائش نہیں ہے کوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ ایک لشکر کو جانا ہے اور عسامہ کو رضی اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بنا دیا ہے میرے لئے گنجائش نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ دینے کے بعد ہم میں اپنی طرف سے کوئی چور چرا کروں مجھے تو بس بھیجا نہیں دیا جیسے ہی انہوں نے یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف لذبت کر دی سارے صحابہ اکرام نے اپنی بات کو واپس لے لی صحابہ اکرام کے دمانے میں اختلاف ہوا لیکن کتاب و سنت کی بات آتے ہی وہ جو اپنی بات کو واپس لینے کا جو ان کے پاس مادہ تھا وہ جو تربیت تھی وہ تربیت نے ان کو بچا لیا آج بھی ہمارے پاس گھرے لو جھگڑے اگر ہوتے ہیں سمالی جھگڑے ہیں سیاسی جھگڑے ہیں پھر قواری جھگڑے ہیں مسلکی جھگڑے ہیں یہ سارے جھگڑے اس وقت پر ختم ہو سکتے ہیں جب ہم کتاب و سنت کو عزت دینے لگیں گے کتاب و سنت کو اپنے باتوں سے زیادہ تربی دیتے ہوئے مسئلہ حل کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے تو آج بھی انشاءاللہ مسئلہ حل ہو سکتے ہیں اور دو نقطے میں بتاتا ہوں اپنی بات کو بتانے کے لئے دیکھیں کس طریقے سے صحاب ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم کتاب و سنت کی اہمیت اور عظمت ہم بٹھا سکتے ہیں ایک ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اور ایک ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی بات اور ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے ساتھ ساتھ بات کو بھی ماننے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ کی بات کوئی ماننا ہے اگر آج کے دور میں تھوڑا سا جائدہ لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہت چاہتے ہیں لیکن بات کو تائم پورٹنس نہیں دیتے ایسا لگتا ہے غور کر کے دیکھ لیے آپ دیتے آپ دیکھیں کہ کفاریں خوریش تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چاہنے میں ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی وہ کیا کہتے تھے جانتے ہیں ابو طالب ابو طالب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اتنا چاہتے تھے اتنا چاہتے تھے ان کے خاطر تو شہبہ بھی طالب میں بن بھی ہو گئے تھے بیک آٹ انہوں نے برداشت کیا کئی دن بھوکے رہ گئے اپنے بھتیجے کا ساتھ دینے کے لئے ذات کی وہ لوگ عزت کرتے تھے اصل پرابلم کیا تھا کفاریں خوریش کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا کہ ایسا تو نہیں کہ آج ہماری زندگی میں بھی ایسا معاملہ آ رہا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں بڑی محبت کر رہے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہیں پسے پشتوں نہیں دار رہے ہیں اس پر ہم کو گوھر کرنے کی ضرورت ہے کیا کہتے تھے وہ جانتے ہیں وہ کہتے تھے یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے اور وہ بچے کو سامنے رکھ کر کہتے تھے اے خدا اے اس بچے کے پیدا کرنے والے اے خدا بارش برسا تو کہتے تھے تو بارش آ جاتی تھے ان کا خیدہ تھا ایسا کہتے تھے یہ جو بچہ ہے یہ بیواؤں کی اور یتیموں کی مدد کرنے والا بچہ ہے عزت میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے لیکن اصل جو اختلاص تھا وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو تعلیمات پیش کی ان تعلیمات کو قبول کرنے کے لئے تیار میں سارا جھگڑا جو اصل ابلیس کو دیکھے آپ غور کر کے دیکھے آپ ابلیس اللہ کی ذات کو مانتا تھا یہاں تک کہ اللہ کی ربوبیت کو بھی مانتا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا تھا کیا کہا سورہ آراب سورہ نمبر سات کے آیت نمبر تیرہ سے لے کے بیس تک پڑیئے اس کے اندر ابلیس کیا کہا رب بھی اندر لی رب وہ کہہ رہا رب ذات کو بھی مان رہا ہے بلکہ یہاں تک مان رہا ہے کہ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا اللہ ہی مجھے پال رہا ہے رب بھی میرا پالنے والا میرا پورا پالنہار کونے اللہ ہی ہے یہاں تک بھی عزت کر رہا ہے ابلیس رب بھی انذرنی الہ یومی باسود اے میرے رب تُو مجھے خیامت تک کے لئے محلت دے اللہ تعالیٰ کہا نا ایک وقت معلوم تک تجھے محلت ملے گی یعنی ابلیس بھی کس سے مانگ رہا ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگ رہا بعض اخت ہم لوگوں سے کہتے بھر ڈائریکٹ اللہ سے مانگو آپ ان کے ان کے ذریعے سے کیوں مانگتے آپ تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہم اتنے گنے گار ہیں ہم ڈائریکٹ اللہ کے پاس قیامو دکھائیں گے ایسا کیا گناہ کر لیے جو ابلیس سے بھی خطرناک ہے ابلیس کس سے مانگ رہا ہے اللہ سے مانگ رہا اور وہ دعا خبول ہوئی کے نہیں ہوئی دعا خبول ہوئی اللہ نے کہا ٹھیک ہے آج آدم علیہ السلام کا انتخال ہو چکا لیکن ابلیس آج بھی زندہ ہے تو اللہ نے دعا قبول کی ان کے لئے اللہ نے دعا قبول کی most experience senior citizen on the face of the earth ابلیس بہت senior citizen نہیں ہم بولتے ہیں میں senior citizen تب سے senior citizen تو ابلیس ہے یعنی ابلیس ابلیس اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ جانتا ہے معارفت کے اعتبار سے دیکھو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہاں تک کہہ رہا مانتا بھی ہے ربی اندرنی لا یومی باسون اے میرے رب تو مجھے قیامت تک محلد ہے تو میرا رب ہے وہ مان رہا ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم نہیں مانتے ہیں تو یہ ہے سجھگڑا ما منعکان تسجدہ ازمارتو اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا میں نے جب حکم دیا تو تو میرا حکم آنے کے بعد اخر کیا چیز نے تجھے روک دیا تو اس نے وہی آنا والی بات کر دی مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اور یہ آدم مٹی کا پناہ آگ تو اوپر جاتی ہے آگ جب جلاتے ہیں تو اوپر جاتی ہے اور مٹی جب پھیکتے ہیں تو مٹی کا چلے جاتی ہے نیچے چلے جاتی ہے تو اس کو جھکنا چاہیے ابلیس نے یہ نہیں دیکھا کہ کون حکم دے رہا ہے ابلیس نے دیکھا کہ کس کے سامنے جھکنے کی بات ہو رہی خیاس الٹا ہو گیا یہ الٹا خیاس جو ہے قبول نہیں کون حکم دے رہا ہے یہ دیکھئے کہا کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے وہ نے دیکھنا چاہیے کیونکہ اوپر والا جو کہہ رہا ہے وہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہوتا ہے کیا جس نے پیدا کیا کہ وہ جانتا نہیں کہ ہمارے لئے کیا بہتر کیا نہیں وہ ہم سے بہتر جانتا ہے تو پھر اس کی بات کو سمیانا وعطانا کہنے میں دیر کس بات کی آمننا وصدقنا کہنے میں دیر کس بات کی یہ دو مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فیرون موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اتنا خواہ دس سے بیس سال تک تو فیرون کے دربار میں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ذات کا کوئی جھگڑا نہیں تھا اصل میں بات کا جھگڑا تھا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ تیرے اور میرے رب مشرق اور مغرب کے جو رب ہے تو اس کی عبادت کر یہاں پر اصل جھگڑا شروع آج کے دور میں بھی اگر ہم گوھر کر کے دیکھیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک ایسا تھا ان کا گالے مبارک ایسا تھا رات بھر تخریریں ہوتی ہیں اور لوگ سنتے ہیں سننے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے بولنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اصل اس وقت پر آزمائش ہو جاتی ہے جب ہمارے جھگڑوں کے درمیان کوئی قرآن و سنت کی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھر درمیان میں اسلام کو مطلع ہو ایسا کئی مرتبہ ہوا جب ہمارے پاس جھگڑے لوگ لے کر آتے ہیں اے کہتا ہے یہ زمین میری ہے بی کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے جیسے یہ اچانک جو ہے قرآن و سنت کی بات درمیان میں لائی تو اے نے فوراں کیا کہ یہ درمیان میں اسلام کی بات مطلع ہو یہ دنیا میں ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں محضوب اللہ فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکی موکا فی ما شجر بینہم کسی بھی خسم کا جو اختلاف ہوتا ہے جب تک ہم کتاب و سنت کو ہمارے جھگڑوں میں لاکر اپنے مسائل کو حل نہیں کریں گے ہمارا ایمان مضبط میں کتاب و سنت کو درمیان میں لانا پڑے گا ہر مسئلے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو چاہے گھرے لوں مسائل ہو چاہے سیاسی مسائل ہو ہر مسئلے میں کتاب و سنت کو غالب کرنا پڑے گا اگر ہم کتاب و سنت کو عزت دیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی ہم کو عزت دیں گے فلا تہینو ولا تحزنو وانتم الاعلون ان کنتم مومنین تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم واقع ایمان ماتے ہیں تو ہمارا جو کتاب و سنت پر جو ایمان ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے سورہ آل عمران میں ایک نکتہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس محبت ہے محبت ہے اب ہر مسلمان سے پوچھیں گے کیا بھے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں وہ آدمی کہے گا جان دے دوں گا میں نہیں نہیں ایک منٹے جان سے پہلے بھی اور کچھ پروف ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی تم محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اس کے لئے پروف چاہیے کوئی بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں دنیا میں تو اس کا ایک پروف چاہیے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ میرے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں اگر میں کچھ جیسا دیڈیکٹر ہوتا دیکھتے ہیں معلوم ہوتا دیڈیکٹر تو اگر میں اپنا سر دیڈیکٹر لوں گا کہ میری زندگی میں کیا واقعے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا ہوں تو یہ آیت میں بتایا جا رہا ہے اس کا پروف یہ ہے کہ میں ہر چیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرنے ہی کوئی جھو میں نماز پڑھتا ہوں تو میں یہ نماز کو میں چیک کرلوں کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں میرا حج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے میرے شادی بیعہ کے جو معاملت داریاں ہیں کہیں میں جہز تو نہیں لے رہا ہوں میرے معاملت داریوں کے در میں کہیں میں جھوٹ تو نہیں بور رہا ہوں کہیں میں دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں اگر ہم دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اپنے اخیدے میں گربڑ بدعات ہمارے پاس شرک ہمارے پاس معامل الداریوں میں گربڑ ہمارے پاس تو دراصل ہم دھوکہ دے رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کو معلوم ہے کہ دھوکے کا جواب کیسے دے رہے ہیں ہم نے اگر کھلوار بنایا کتاب و سنت کو کہ اپنے مرضی کے مطابق ہے تو لے لیتے ہیں اپنے مرضی کے خلاف اگر ہے تو وہاں پر فالو نہیں کرتے تو دراصل ہم قرآن و سنت کا نام لے کر ہم کھلوار کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں رشاد فرمائے یہ منافقوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ وہ صرف بتانے کے لئے بتاتے ہیں لیکن اصل میں حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے ایک عالم صاحب نے کہا اللہ کی محبت میں ہم جو چاہے بیدت نکال سکتے اللہ کی محبت میں ہم جو چاہے بھی بیدت نکال سکتے کیونکہ محبت میں رول نہیں چلتے جو چاہے بیدت نکال سکتے جیسے جملہ انہوں نے کوٹ کر جائے باتوں باتوں میں کہ دوستی اور دشمنی میں کوئی رول نہیں ہوتے تو اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا نہیں ہونا چاہیے چاہے بیدت ہو جارہی ہو چاہے شرک ہو جارہی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات محبت کرتے چلے جاؤ میں نے کہا آپ کا یہ نظریہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرمارے قل انکنتم تحبون اللہ فبتدعونے کرنے کا اگر تم اللہ سبحانہ وتعالی سے چاہت کی محبت کرتے ہو تو خوب بیدتیں نکالو فبتدعونے برہے کیا برہے ہیں فتبعو با کو تا تا کو با الٹا پلٹا نہیں کرنے کا سیدھا سیدھا جو ہے وہی سے اگر تم اللہ سبحانہ وتعالی سے واقع محبت کرنے والے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے راستے کے مطابق چلنا بہت ضروری ہے اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات کو مانتے ہیں اور بات کو نہیں مانتے یا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو مانتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بات کو نہیں مانتے تب تو پھر ہمارے نہ جھگڑے ختم ہونے والے ہیں اور نہ ہمارے زندہی سے مسائل ختم ہونے والے ہیں ایک آیت سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کے آیت نمبر 5 میں بھی ہے سورہ مجادلہ 58 کے آیت نمبر 20 میں بھی یہ پیغام ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَا قُبِتُوا كَمَا قُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتِ بَيِّنَاتِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينَ آیت نمبر 20 میں ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَا اُلَائِكَ فِي الْعَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُولِينَ اِنَّ اللَّهَ قَابِيٌ عَزِيزَ کلیر ہے بہت ہی کلیر فارمولہ کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نیا پیرلل سسٹم قائم کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نیا پیرلل سسٹم قائم کرتے ہیں اُلَائِكَ فِي الْعَذَلِّينَ تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ذلیل و خار کر دے گا کہ آج ہم عقیدے کے اندر وہ عقیدے جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے ایسے کیا مسلمانوں میں عقیدے نہیں پائے جاتے ہیں پائے جاتے ہیں اس کا مطلب ہم نے عقیدے میں ایک نیا سسٹم نکال لیا نبی اور صحابہ کے زمانے میں جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ رکھنا ہے اس کے لئے کوئی راستہ ہی نہیں ہے اگر اس سے ہٹ کر نیا عقیدہ نکالتے ہیں گویا کہ ہم نے ایک نیا پیرلل سسٹم بنایا عقیدے کے اندر عبادتوں کے اندر بیدات کا ایک نیا سسٹم شیخ علمانی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حج کو جا کر واپس آنے تک کم سے کم لوگ تیل سو بیداتے کر رہے ہیں کتاب میں نقل کیا ہوں تیل سو بیداتے ناؤدللہ جنازہ کتاب الجناز شیخ علمانی رحمت اللہ علیہ جمع کیا ایک مردے کو تدفین کفن دے کر پھر دفنانے کے دوران کم سے کم دیل سو سے زیادہ بیداتے ہو رہے ہیں یعنی مطلب نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں عبادت بیداتے بیداتے آ رہے ہیں لیکن آج عبادتوں کے اندر بیداتے آ رہے ہیں عقیدے کے اندر شرک آ رہا ہے اور ہمارے معاملت داریوں کے اندر اس زمانے میں نکاح بہت آسان تھا صحیح بخاری والم نمبر سیون حدیث نمبر ففٹی ٹو پڑھ لیجے ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون آ کر کہتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد کہا لا حاجت علیفی کی مجھے کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے ایک دوسرے صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو آپ میری شادی کرا دی دے اب دیکھیں اس حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اس عورت سے نہیں پوچھا کہ تمہارے پاس دینے کے لئے کیا ہے پورا کنورزیشن میں وہ صحابی سے کہہ رہے تمہارے پاس دینے کے لئے کیا ہے یعنی پہلے ہی دن سے پروگرامنگ کی جا رہی ہے بتا جا رہا ہے کہ عورت کو یہ مالی اعتبار سے ذمہ داری اٹھانے والی نہیں ہے مرد کو مالی اعتبار سے ذمہ داری اٹھانا ہے مرد کو مہر کا انتظام کرنا ہے اپنے پورے سوالات مرد سے ہو رہے ہیں لیکن آج ہمارے پاس برے سغیر میں آپ دیکھیں شادی ہوتی ہے تو لڑکی والوں سے زیادہ سوال ہوتے ہیں ہم نے پورا طریقہ بدل دیا نیا سسٹم فالو کر رہے ہیں لڑکی والوں سے پرچھتے ہیں تمہارے پاس دے لے کے لئے کیا ہے ہیدراباد میں تو جہز کے باقعدہ بک ملتی ہے اس کے اندر شروع میں لکھا ہوتا ہے نحمدہو و نسلی ماشاءاللہ حرام کام کی شروع بسم اللہ اللہ اعبر کہنے سے کیا پگ پورک حلال ہو جاتا کیا خنزر حلال بسم اللہ اللہ اعبر بولے تو بھی خنزر جو حلال نہیں ہوتا تو جہز کی بک شروع رہی نحمدہو و نسلی ماشاءاللہ پہلا قرآن شریف کتنے نسخے دے رہے ہیں پھر اس کے بعد مسلح شریف ہر ایک کے سامنے شریف لگا دیتے پینٹاگان شریف شکاگو شریف لگاتے سمجھتے بہت ثواب کا کام مسلح شریف کتنے عدد یعنی مطلب ہے کہ دولہ بچپن سے جو قرآن پڑھاتا پھڑ گیا اب بیوی لائے تو پڑھنے والا ہے جب تک کہ پڑھنے کا ارادہ نہیں گئی اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیچارہ وہ پڑھتا میں زندگی بھر جب وہ مر جاتا تو اس کی روح نہیں نکلتے سوری آسین لاکہ اس کو مارنے کے لئے لاتے رحال میں سے جبکہ وہ خود بھی ایک ضعیف روایت سوری آسین پڑھ کے مردوں کو مارو آلی جو حدیث ہے وہ ایسا ترجمہ بھی نہیں ہے وہ ایسا کوئی روایت بھی نہیں لیکن وہ نکلتی کب ہے وہ مرنے کے وقت پر ہی نکلتی نعود الدلہ کیا ہم نے دین کا کھلوار نے بنا سچے دل سے سوچی یو خادعون اللہ وہ ہوا خادعون ہم اللہ کے دین سے کھلوار کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اسلام کا نام بندنام کرنے کا دریاء بن رہے ہیں اسلام کی عخیدے کی شکل ہم نے بگار دی عبادات کی شکل ہم نے بگار دی معاملہ داری کی ہم نے شکل بگار دی پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک بے عمل انسان کو پھر بھی ڈھل دیتا ہے لیکن جو شریعت کو بدلنے کوئی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی کفر کو پھر بھی ڈھل دیتے ہیں لیکن ظلم کو ڈھلنے دیتے ہیں یہ ایک ظلم ہے دلیل کئی فیرون آئے لیکن اس فیرون کو پانی میں ڈبایا گیا جس نے تکبر کیا کفر کو تھا موقع دیتے ہیں شاید آج نے تو لیکن ظلم اللہ کو برداس نہیں ہے شریعت پر ظلم اس سے بڑا ظلم ہے کہ ہم اپنی شریعت کو بدل دیں نوضب اللہ شریعت کو بدلنے والے پاس ایک خاتون آتیار کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لانے کے بعد اپنے شوہر کی نافرمانی کو پسند نہیں کرتی لہذا مجھے کھولا ڈلا دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارے پاس جو تم کو جو مہر کے طور پر آیا تھا وہ جو حدیقہ ہے وہ جو باغ ہے تم دینے کے لئے تیار ہو کیا ہاں دینے کے لئے تیار ہو مسئلہ ختم لیکن آج کھولا اتنا آسانی سے مل جاتا کیا شوہر ستانے والا شراب پینے والا شوہر مارنے والا شوہر خرچہ نہیں دینے والا شوہر اگر بچی کہہ دیتی ہے کہ مجھے کھولا تو وہ کہتا دوسریہ جا کے شادی کر لیتا اور دس سال اس کو ٹنگ آتا ہے یہاں تک کہ کہتا میں اس کی پوری عمر نکال دوں گا دس دس سال تک میرے پاس کئی ایسے کیسز آتے ہیں کیونکہ ہندوستان میں تب اس کو شوہر کہتا ہے کہ ہم میں تمہیں خولا دیتا ہوں یعنی کہ خولا کا مسیود ہو رہا ہے طلاح کا مسیود ہو رہا ہے نکاح جیسی عظیم عبادت کو اتنی زیادہ مشکل بنا دیا گیا کہ لوگ کے لئے زنا کرنا آسان ہو گیا لیکن نکاح کرنا بہت مشکل ہو گیا یہ پورا جو سسٹم ہے نا اس کو کہتے ہیں پیرلل سسٹم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اگر کوئی حادہ یحادہ سے مخالفت ترجمہ کرنے سے وہ سنس نہیں آئے گا حادہ یحادہ کا مطلب ہوتا ہے ایک نیا پیرلل سسٹم ایک پڑا نیا سسٹم بنا کر ہم مسلمان لئے گزار رہے ہیں سمجھتے کہ یہی عقیدہ ہے بیداتوں کو ہم نے عبادت کا نام دیا شرک کو ہم نے عقیدے کا نام دیا معاملت داریوں میں رسم و رواج کو ہم نے اپنے شادی بیعہ کا نام دیا ایک نیا پیرلل سسٹم بنا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام پر چر رہے ہیں اللہ تعالی نے کہا پھر ضریل و خار دنیا میں ہر دگاہ پر مسلمان ہو رہے ہیں کیونکہ ہم شریعت کو بدل کر اس کو اسلام کا نام دے کر پر دنیا میں اس کی تبلیغ کر رہے ہیں اصل اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ چھوڑے گا ہم کو اللہ نہیں چھوڑے گا جو خوم اللہ کے خلاف بندے پر ظلم اللہ کو پسند نہیں تو کہہ شریعت پر ظلم اللہ پسند کرے گا کس کو اللہ غالب کرتا ہے کاتب اللہ لاغلبننا انا ورسولی صرف اللہ انا مانے اللہ یہاں پر انا ورسولی میرے رسول یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بدلہ طریقہ ہے وہی غالب ہونے والا ہیں جو اس کو پکڑ لے گا وہ بھی دنیا میں سرک رو ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا وہ زلیل ہو جائے چاہے وہ نو علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ زلیل ہو جائے گا لیکن اگر ایک بوڑھی عورت بھی نو علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے تو اسلام نے اس کی عزت ہے جو قرآن و سنت کو پکڑ لے گا ایک آخری مسئلہ بتا کر میں اپنی مات ختم کر دیتا ہوں کئی لوگ کہتے ہیں کتاب و سنت سے مسئلہ حل ہو جاتا کیا ہر لوگ تو کتاب و سنت کتاب و سنت ہی کہہ رہے ہیں یہ جو ڈوٹ ہے مجھے بھی تھا جب میری عمر انیس سال کی تھی جب میں مدینہ سٹی بھی گیا نہیں تھا میں نے دیکھا کہ ہر کوئی کتاب و سنت کی بات کر رہا ہے ہر کوئی کتاب و سنت کی بات کر رہا ہے اگر ایسا کریں گے تو پھر اختلافات کب ختم ہوں گے مجھے مدینہ سٹی جانے کا پتا چلا کتابیں پڑھنے کے بعد کہ صرف کتاب و سنت کہنے سے کافی نہیں ہوگا کتاب و سنت کو اس طریقے سے سمجھنا جس طریقے سے سلخ نے سمجھا ہے تب جا کے اختلافات کب کیونکہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے مجھے بھی عربی آتا ہے عربی ڈشنری کھولتا ہے اپنا ایک معنی بتاتا ہے وہ اپنا معنی بتاتا ہے اس سے تو اختلافات اور بڑھیں گے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر صرف عربی گرامر پڑھ لینے سے مستحل نہیں ہوتے عربی تو ابو جہل کو ہم سے ادھا عربی آتی تھی ہم کو ابو جہل والی عربی نہیں چاہیے ہم کو ابو بکر رضی اللہ فہم ابی بکر اور فہم عمر چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ساچے میں ڈھلی ہوئی جو فہم تھی وہ فہم چاہیے فہم ابی بکر فہم خلفاء راشدین فہم خیر القرون فہم صلف اسی کی طرح اشارہ کیا گیا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جب تک یہ ارمیاء والے لوگ اگر وہ ایمان لائیں گے اے نبی ایسا آمنتون آمنتانے کرے آمنتم نبی اور صحابہ کے زمانے میں مَنْ کَانَ بِمِثْلِ مَا آنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَا صَحَابِ آج کے دن میں اور میرے صحابہ یعنی فہم صلف قرآن و سنت کو اس طریقے سے سمجھے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے سمجھا اور اپنے زندگیوں میں اپلے کیا آج بھی اگر کوئی شاہ صاحب سے کہتا ہے کہ قرآن میں یہ بھی ہے قرآن میں یہ بھی ہے تو آپ کہیے کہ بھئی ٹھیک ہے قرآن و سنت بھی یہ ہے کہہ رہے آپ آپ نے جو سمجھا ہے کہ یہی کام یہی بات نبی اور صحابہ بھی سمجھے تھے کیا نہیں سمجھے تھے پھر مجھے دعوت مدی جو اس کی طرف مجھے چاہیے کہ تم اپنی طرف سے کوئی فہم پیش مت کرو بلکہ نبی اور صحابہ نے جو اس طریقے سے پیش کیا ہے چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو چاہے عبادات کا مسئلہ ہو گھرے لو جھگڑے ہو ہر مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر ہم قرآن صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق اپنے زندگی کے ہر شعبے میں فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جو تمنا ہے کہ اتحاد ہو جائے ہماری جو تمنا ہے مسلمان سرخ رو ہو جائیں گے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے میں اللہ تو انشاءاللہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کو کتاب اور سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق اپنا نتوفیہ عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جزائے خیر دے شیخ کو اور اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کوشش کو ان کے نام اعمال میں لکھے میرے محطرم بھائیو تو ہفتے سے سیرت کا درس جو ہے بند تھا انشاءاللہ اگلے ہفتے سے سیرت کا درس جو ہے اس مسجد میں شروع ہو جائے گا آپ احباب دوستو احباب کے ساتھ جو ہے شرکت کی کوشش کریں اسی طریقے سے صبح السالح مسجد ہے وہاں پہ ہر جمعہ عورتوں میں خطوہ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جمعہ رات کے دن انشاءاللہ ماہاں پروگرام رہے گا صبح سالح مسجد میں مسجد صالح الکندری میں اور یہ ماہاں پروگرام تو ہے اس میں عورتوں کا بھی انتظام ہے کسیرت عدد میں شرکت کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اسلام علیکم ورحمت اس طرح اشارت کی بات اعلان کیا تھا کہ سوریا کی نئے بہت لزنہ خریہ سے پیسہ دمائے کرنے کی ایک ساتھ کھڑے ہیں سوریا کی نئے بہت لزنہ خریون السلام علیکم سورو با ذا موسیقی